سامپ ایک لمبا لچکدار اور خطرناک جانور ہے دنیا بھر میں سامپوں کی دو ہزار نو سو اکسام پائی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً چار سو انتہائی زہریلی ہیں سامپ چوہوں پرندوں چھوٹے ہرن رنگنے والے جانوروں کے علاوہ انسان کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں سامپ اپنے سر کے قطر سے دو گناہ زائد برے جانوروں کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاہم ہم یہاں آج دنیا کے چھے سب سے خطرناک سامپوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دیکھنے میں ہی خوفناک نہیں ہے بلکہ انتہائی زہریلے بھی ہیں جرار کا یہ لال آنکھوں والا سامپ برازیل میں پایا جاتا ہے اور یہ دنیا کے مشہور ترین زہریلے سامپوں میں سے ایک ہے انیس سو دو اور انیس سو پنتالیس کے دوران بونجہ فیصد یعنی تین ہزار چار سو چھالی کیسز اس سامپ کے کاٹنے کے سامنے آئے جن میں سے پچیس افراد اپنی جان سے ہاں دو بیٹھ بلیک ممبا یہ سامپ انتنا خطرناک ہے کہ مسلسل بارہ بار کاٹ سکتا ہے اور ہر کاٹنا نیورو ٹاکسن کی خطرناک سطح سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک بار بھی کاٹنا سو فیصد محلق سامپ ہوتا ہے اور انسان کی موت پندرہ منٹ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے ٹائگر کیل بیک یہ پانی کا سامپ جپان اور پورے مشرقی ایشیاں میں پایا جاتا ہے یہ ایک شرمیلہ لیکن نقابل یقین حد تک خطرناک سامپ ہے انڈین کوبرا سامپوں کا ایک عام اور محلق خاندان جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے اسے عام طور پر بگ فور کہا جاتا ہے اور یہ سب کے سب بھی محلق ہوتے ہیں یہ خطرناک سامپ جب کارتا ہے تو انسان کو فالج ہو سکتا ہے اور اسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اس کے علاوہ اسے دل کا دورہ بھی پر سکتا ہے کامن کریٹ انڈیا کے بگ فور کے ایک اور ممبر سے ملیے کامن کریٹ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے دن کے وقت اگر آپ سامپ کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے چھپنے اور سست رد عمل کا امکان زیادہ ہوتا ہے تہم رات کے وقت خطرہ محسوس کرتے ہی یہ کارٹنے سے نہیں ہچکچائے گا ساس کیلڈ وائپر بھارت چین اور ایشیا ان خطرناک سامپوں کا گھر قرار دیا جاتا ہے ان کے کارٹنے کے ساتھ ہی فوراں درد سوجن اور مو سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کا بلڈ پریشر کم ہونے لگتا ہے اور دل کی دھرکن سست ہو جاتی ہے کارٹنے کے بعد اگلے چار سے پانچ ہفتوں تک انسان کے لیے فالج والی کیفیت رہتی ہے مزید انفارمیٹک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ